بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دو میاں بی بی اور ان کی گفتگو دونوں کی اتنی مختلف لیکن بڑی دلچسپ مریم نواز اور اس کا میاں کیپٹن سفدر کیپٹن سفدر نے ایک انٹرویو دیا اور مریم نواز نے اپٹ آباد میں ایک جلسے کو خطاب کیا دونوں کی گفتگو پہلے بیان کر لیتے ہیں پھر تھوڑا سا تیجیہ پی ایم ایلن کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز وہ عمران خان کے بارے میں کہتی ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخواہ میں کوئی کام نہیں کیا ان کے اپنی پارٹی کی حکومت تھی اور اس طوران میں انہوں نے کچھ نہیں کیا باہر صورت یہ ایک میرے نکتہ نگاہ سے ایک پولٹیکل اشیو ہے پی ٹی آئی آگے سے اپنی اچیومنٹس بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا لیکن یہ کہ یہ سارے سیاستدان ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلانے فلان صوبے میں کچھ نہیں کیا باز کا تو بڑا اچھی طرح نظر آتا ہے جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی عرصے سے میرا خیال ہے پچھلے پندرہ سال سے سندھ کو تباہ کرنے میں مصروف ہے جبکہ دوسرے صوبوں میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے بار صورت یہ انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پھر اسی کی کنٹونیشن میں انہوں نے بات کی کہ عمران خان اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھتے ہیں کیا ان کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی ان کو قتل کرنا چاہے گا یہ بڑا دلچسپ میں سمجھتا ہوں جملہ ہے اور داد بھی دینی پڑتی ہے عقل کی جس کی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور فلان شخص اس میں ملوث ہو سکتا ہے تو آمارات میں بھی اس کی بات کی کچھ وقت ہوتی ہے لیکن بھار صورت تجیہ کی بنیاد پہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کو خطرہ ہے یا نہیں لیکن عمران خان کا تو مسئلہ بالکل مختلف ہے ایک طرف تو اس کی جان پہ پہلے ایک دفعہ بار ہو چکا ہے ایک قاتلہ نہ حملہ ہو چکا ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خیالی باتیں کی جا رہی ہوں ایک قاتلہ نہ حملہ ہو چکا ہے اور قاتل ناکام رہے اب اس ناکامی کو یا تو قاتل بھول جائے کہ جی اب ہو گیا ناکام تو اب دوبارہ کبھی ہم بات نہیں کریں گے لیکن ایسا تو نہیں ہے کیونکہ جس وجہ سے پہلا حملہ اس پہ کیا گیا قتل کرنے کی کوشش کی گئی وہ وجہ آج بھی موجود ہے اور وہ وجہ واحد ہے کہ عمران خان عوام میں پاپلر ہے عوام اس کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے وہ الیکٹرول پالٹکس میں وہ بہت بڑا خطرہ ہے انہی کرپ مافیاز کے لیے کرپ جماعتوں کے لیے جو آج تقریریں کرتے پھرتے ہیں سو یہ میں بڑا حیران ہوا بات سن کے کہ ایک شخص کے اوپر پہلے قتل ہو چکا ہے اس کا قتل کا ایک کوشش ہو چکی ہے اور پھر دوسری کوشش کی توقع ہے اور آپ کہیں جی آپ اتنے اہم نہیں ہیں اہم تو آپ اپنے دل کو ٹوٹولیں تو آپ کو اندر سے پتہ آواز آئے گی کہ یہ شخص آپ کے لیے بہت اہم ہے اس سے جان چڑھائے بغیر آپ کی سیاست چلے گی نہیں پھر امریکن کانسپیریسی کی بھی بات کی اور کہا جی پہلے کہا کہ میری حکومت نکالی ہے امریکن کانسپیریسی اور اس کے بعد یہ کہا کہ جی اور امریکن سے معافی مانگی معافی تو نہیں امریکہ ایک سپر پار ہے اور ہر حکومت اس سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے باقی امریکہ کے اپنے ثواب دید ہے اگر وہ نہیں کس سے اچھا رکھنا چاہتے تعلق تو نہیں ہوگا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک سال تک جو بائیڈن نے امران خان کو ٹیری فون نہیں کیا لیکن جو بعد میں یہ ایک کرپ مافی آئی ہے جب تو ان کو تو کئی دفعہ ہر روز پیچھے سات پھیرے تو بلاوہ لگا چکا ہے امریکہ کے اس کو انوائٹ بھی کرتے ہیں آٹھ ماں پھیرہ جو ہے وہ بھی غالباً آٹھ مارچ کو ہوگا اور اسی طرح باقی کے بھی یہ مغربی دنیا میں چکر لگا رہے ہیں دھڑا دھڑ پھر رہے ہیں امران خان تو نہیں جاتا تھا لیکن اس کو انویٹیشن بھی نہیں تھی اور اس سے بات بھی نہیں ہوتی تھی اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کی خواہشات پوری نہیں ہو سکیں جب تک کہ امران خان موجود تھا لہٰذا وہ سائفر کو اگر نظر میں اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو تو عام آدمی کوئی بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ غالباً سازش میں غیر ملکی ہاتھ ضرور تھا لیکن ان سب چیزوں کے قطع نظر صدر مملکت نے ایک خط لکھا چیف جسٹس اور پاکستان کو کہ یہ غیر ملکی سازش کا الزام ہے امران خان لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے جو کہ تحقیقات کریں یہ سب لوگ جوڈیشل کمیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں آج دن تک اگر کوئی سازش نہیں کچھ نہیں تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب اندر سے یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن چونکہ ان کا رزق جھوٹ ہے صبح سے لے کے رات تک جھوٹ بولنا سچائی موت کی طرح ہے اگر سچ بولنے تو ڈر آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم صبح مردہ پائے جائیں اپنے بستر میں اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہی وہ بات جو ابھی انہوں نے امران خان نے کہا تھا کہ جی ہم تحریک چلائیں گے جیل بھرو تحریک چلائیں گے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جیل بھرو تحریک نہیں یہ تو جیب بھرو تحریک ہے اور ساتھ ہی الزام لگا دیا کہ امران خان نے بڑی جیبیں بھری بہت سارا پیسہ کٹھا کیا فرقوگی کا الزام آ گیا اب یہ مطلب ان چیزوں میں ان شرم ہی آتی ہیں ان لوگوں کو یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اب آپ کو تقریباً دس گیارہ مہینے ہو گئے حکومت کے دس مہینے تو ہوئی گئے ان دس مہینوں میں سوائے آپ نے راگل آپ نے کہ فرق ہوگی فرق ہوگی کوئی ایک بھی کیس مقدمہ جو ایسا کہ عدالت میں ثابت ہو سکے یا عدالت کے نظر کیا جا سکے وہ آپ لے کے آئے امران خان کی کرپشن کا تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے وہ تو انتے کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہیں بیٹھا ہے دولت جن کی باہر ہے امریکہ انگلینڈ اور دوبائی وغیرہ جواب دے تو وہ لوگ ہیں آپ خود اپنی امبار باہر رکھ کے سویسنلینڈ میں اکاؤنٹس اور سب کچھ اور وہ جو جو کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں آف شور وہ سارا کچھ موجود ہے تو آپ دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں سو یہ ایک ہپکریسی ایسی موجود ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے اس سے ان کا وقار کم ہوتا ہے زیادہ نہیں کیونکہ عوام ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں وہ بے وکوف ہیں ان کے تو مقدمے تھے یہ کرپ مافیا آتے ہی انہوں نے اپنے جب نائے باڈنس کروا کے تو اپنے مقدمے ختم کرائے تو کسی کو شک رہا ہی نہیں یہ پہلے جو کہتے تھے کہ جی پلٹیکل وکٹمائزیشن اس پہ شاید کو یقین کرتا ہو لیکن جیسے ہی حکومت ملتے ہیں انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے مقدمے ختم کرائے تو ہر کسی کو مکمل طور پہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعی انہوں نے دبا کے مال بنایا ہے اور منی لانڈنگ بارک کی ہے اچھا دوسرا جو بڑا انٹریسٹنگ انٹریو ہے وہ ہے کیپٹن سبدر کا اب کیپٹن سبدر نے ایئر وائی کو ایک انٹریو دیا میں عموماً کیپٹن سبدر کے بارے میں میری رائی یہ ہوتی تھی کہ یہ شخص جو ہے وہ ایسے ہوا بے پارکی روڑاتا ہے کبھی ادھر کی مار دیکھوئے ادھر اور اس کی باتوں میں شاید گہرائی نہیں وزڈم نہیں وزڈم گہرائی اپنی جگہ پہ لیکن آج جو اس نے انٹریو میں باتیں کی وہ بڑی دو ٹوک کلیر اور دوسری اس کے بارے میں جو دوسری بات ہے وہ اصولی باتیں تھی جس سے لگتا تھا کہ یہ آدمی بڑی حد تک اصولوں کو سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اصولوں کے مطابق ساری سیاست ہونی چاہیے اس نے اس سے سوال کیا گیا راجہ لیاز کے بارے میں کہ وہ منحرف ہوا آپ نے اس کو اپنی پارلیمنٹ میں لے لیا اپنی پارٹی میں لے لیا کہ آپ کو لینا چاہیے تھا اس نے کہا یہ نہیں ہر کے ذریعے لینا چاہیے تھا یہ بڑا جرتمندانہ سٹانس آپ کا آپ کہتے ہیں ہر کے ذریعے لینا چاہیے تھا یہ شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوتا ہے اور پھر اپنی وفاداری ہیں بدل کے دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے تو یہ تو قابل قبول ہونے نہیں چاہیے پھر دوسرا سوال انہیں کیا کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا آپ کا نعرہ تھا تو وہ اب کہاں گیا اس نے کہا جی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو اسی دن دفن ہو گیا تھا جس دن ہم نے پارلیمنٹ میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ان کے خیال کے مطابق بڑا سٹرونگ نعرہ تھا اور اس سے کافی اس میں کشش تھی لیکن ہم نے اس نعرے کو بے عزت کر دیا ووٹ کو عزت دینے کی بجائے ہم نے اس کو نعرے کے ذریعے بے عزت کر دیا کیونکہ ہم نے جا کے ووٹ دے دیا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے پھر انہیں کہا کہ اس معاملے میں سارے مجرم ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ سوائے پرویز رشید کے انہیں کہا جی پرویز رشید صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا اور میاں نواز شریف کے حکامات تھے اب اس پہ بھی جا سوال ہوا تو اس نے کہا جی میاں نواز شریف کے پاس جا کے یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بیٹھیں انگلینڈ میں اور جھوٹ یہ بولتے ہیں ان کو اور یہ سارے مجرم ہیں کیونکہ یہ ووٹ کو عزت دو ایک نظریہ تھا جس کا تحفظیہ نہیں کر سکے لہٰذا یہ مجرم ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے ساتھ یہ سب جا کے جھوٹ بولتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں غلط قسم کے وہ ان کو مشورے دیتے ہیں شاید خاکان عباسی کے بارے میں ان کی رائے بہت اچھی تھی انہوں نے کہا کہ شاید خاکان عباسی جو ہے وہ ایک عظیم انسان ہے اور عوضے وغیرہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے وہ عوضوں سے بہت اوپر ہے اور اگر یہ واقعی بات درست ہے تو بڑی اچھی بات ہے شاید خاکان عباسی اٹلیس میں نے دیکھا بھی کہ اس میں کچھ تھوڑی سی کرج ہے کہ وہ پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کے اس نے کچھ ملک کی بات کرنی شروع کی جیسے لگتا ہے کہ اس کا ضمیر جا گا اب اس کا ضمیر اس لیے جا گا کہ وہ واقعی بات ضمیر آدمی ہے یا اس لیے کہ میاں صاحب نے اپنی بیٹی کو لاکہ سینی وائس پریزنٹ بنا دیا اور ایک ایکس وزیراعظم جو ہے اس کو اب اس سے حکامات لینے ہوں گے مریم سے وہ شاید ان کو قابل قبول نہ ہو عمران خان کی سیاست کے بارے میں جب بات ہوئی تو سبتر نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ عمران خان کی نجی زندگی کے بارے میں ایک بیان دیا تھا جو بہت غلط تھا مجھے نہیں دینا چاہیے تھا اور اس نے کہا کہ ہر کسی کی نجی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں کوئی غلطیاں کوئی خرابیاں سو اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے اور اپنے بھی بعض لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ سیاست میں سیاست سے سیاست کا مقابلہ کرنا چاہیے بجائے اس کے پھر ایک اور بڑی انٹریسنگ انہوں نے بات کی کہ ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مریم اگلی وزیراعظم ہوں گی تو اس نے بڑا دو ٹوک کہا کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ مریم اگلی وزیراعظم ہوگی اس نے کہا کہ دو ہزار پچیس میں شہباز شریف اگر دوبارہ وزیراعظم بنتے ہیں الیکشنز کے نتائج میں تو پھر آپ سمجھیں کہ ملک کیا یعنی دوسرے لفظوں میں آج بھی شہباز شریف بربادی پھیر رہے ہیں اور دوبارہ گر آگئے تو پھر تو مکمل بربادی ہوگی یہ دونوں انٹریو ایک دو بڑی مختلف سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں دو مختلف سوچ ہمیں نظر آتی ہے گو کہ اس سفدر خود پارٹی کے لیے کام کرتا رہا ہے اور پارٹی کے ساتھ بافادار رہا کہ اس نے کوئی کبھی پارٹی بدلی نہیں لیکن اس کی شخصیت جو وہ ہوئیشہ ایک تنز و مزاہ کا نشانہ بنی رہی لیکن آج جو اس نے باتیں کی اس میں لگتا ہے کہ کافی سوج بوجھ ہے اور اس آدمی نے لازمان تجربے سے سیکھا بھی ہوگا اور اگر واقعی یہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون اس کو بہت عرصے کے لیے برداشت کرے گی ہو سکتا ہے کہ اس کو فارق کر کے اترہ بٹھا دیا جائے اور جس تنخواہ پہ وہ پہلے کام کر رہا تھا اسی پہ دوبارہ کام کرتا رہے اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی 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 موسیقی